السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایف آر آن لائن قرآن اکیڈمی آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 11 اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کی پریکٹس شروع کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 11 سکون جزم جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس علامت کو جزم کہتے ہیں یہ والی جو علامت ہے ناظرین اس کو جزم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں حروف کل کلہ پانچ ہیں ان کا مجموعہ قطب جددن ہے قل کلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے جب حروف کل کلہ ساکن ہوں تو ان میں کل کلہ خوب ظاہر ہوگا اس سبق میں حروف کل کلہ حمزہ ساکنہ کی ادایگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں تو ناظرین یہ اس کی ڈیٹیل ہے اس کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لینا ہے تو جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ دووجل اچھے سے آپ اس کو پڑھنا سیکھ چاہیں گے تو چلیں اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تینوں کو پڑھیں گے تو یہاں پر ناظرین حروف کل کل کلہ ہے تو ہم نے اس پہ کل کلہ کرنا یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے جیسے ابھی میں نے پڑھا تو اسی طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں اطو 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 ہمزہ زا زبر از ہمزہ زا زیر از ہمزہ زا پیش از 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 ہمزہ زا زیر از ہمزہ زا پیش از 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 ہمزہ زا زبر از ہمزہ زا زیر از ہمزہ زا پیش از 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 زا یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے ہمزہ ثا زبر از ہمزہ ثا زیر از ہمزہ ثا پیش از 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 ہمزہ سین زبر از ہمزہ سین زیر از ہمزہ سین پیش از اس 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 ہمزہ سعود زبر از ہمزہ سعود زیر از ہمزہ سعود پیش از اس 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 سعود یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پور یعنی موٹا پڑھیں گے ہمزہ دال زبر اد ہمزہ دال زیر اد ہمزہ دال پیش اد 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 تو ناظرین دال یہ بھی حروف کل کلا میں سے ہے تو یہاں پر بھی کل کلا کریں گے یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی ہمزہ دال زبر اد ہمزہ دال زیر اد ہمزہ دال پیش اد 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 تو دال یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پور یعنی موٹا پڑھیں گے تو اس طریقے سے آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دو وجل آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی حرف پڑھنے میں سمجھ نہ آ رہی ہو پرابلم ہو رہی ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سواب کی نیت کے ساتھ اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچتا رہے تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ